آج کی کہانی میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورے چھ سیریل کلر ہیں چلیئے دیکھتے ہیں کہ یہ کلر کیا کرتے ہیں اور کون انہیں روکے گا شہر کے بڑے اسے منٹل ہاسپٹل میں آج پترکار مینا ڈاکٹر ویل کے پاس آتی ہے ڈاکٹر ویل کہتا ہے مجھے تمہارے باس کا فون آیا تھا کہ تمہیں ایک آٹیکل لکھنا چاہتی ہو آج میں تمہیں پانچ ایسے پاگل سیریل کلر دکھاؤں گا جنہیں خون میں نہانے کی عادت ہے ویسے میرا بس چلے تو میں انہیں ابھی مار ڈالوں لیکن قانون کے قارن مار نہیں سکتا اس جگہ کو ہم سرکشت مانتے ہیں جہاں سے کوئی بھی باگل بھاگ نہیں سکتا اسی لیے ہمیں زیادہ گارڈز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اس کے بعد وہ کہتا ہے یہ ہے جیف اسے تم آدم خور بھی کہہ سکتی ہو یہ ایک مشہور شیف تھا جو اپنے ہی گرہاکوں کو مار کر انہیں دوسرے گرہاکوں کو کھلاتا تھا ایک بار یہ ایک لڑکی کو کٹنے کی تیاری کر رہا تھا لیکن اسی لڑکی نے آجاد ہو کر اس کی آنکھ پر حملہ کر دیا اس دن کے بعد سے یہ اور بھی بے رحم ہو گیا اب ویل مینا کو دوسرا پاگل سیریل کلر دکھا کر کہتا ہے یہ ہیرو جیسا دکھنے والا سیم ہے یہ ایک ڈینٹسٹ تھا لیکن اس سرفیرے نے کئی بے اکسور لوگوں کو بے بجا مار ڈالا اس کے بعد ویل تیسرے کے بارے میں بتاتا ہے یہ ہے ہیریس یہ لوگوں کو مار کر انہیں ڈسپلے کرتا تھا ویسے یہ خود کو ایک کلاکار سمجھتا ہے اب باری تھی چوتھے کی ویل کہتا ہے یہ ہے طاقت کا پہاڑ جس پر کابو پانا سب سے مشکل ہے اس کا نام روکو ہے سب سے خطرناک ریسلر یہ جب تک اپنی طاقت سے کسی کو مار نہیں دیتا تھا تب تک اسے چین نہیں ملتا تھا اب باری تھی آخری گلر کی ویل کہتا ہے اس سے ملو یہ ہے مینی سب سے خطرناک سیریل کلر یہ باشن دینے میں بہت ماہر تھا یہ لوگوں کو باشن دے کر انہیں آتمتیا کرنے کے لیے پریریت کرتا تھا اس کے بعد ویل کے آفیس میں ویل کہتا ہے پولیس نے بہت محنت سے ان لوگوں کو پکڑا ہے لیکن یہ سب ہی پاگل ہیں اور اسی لیے کانون کے کارن یہاں بند ہیں یہ سن کر مینہ اس کے پاس آ کر کہتی ہے آپ کافی تھک چکے ہیں اور تب ہی وہ ایک ہی جٹکے میں اسے مار دیتی ہے پھر وہ دروازے کے پیچھے جا کر چلاتی ہے مجھے بچاؤ کوئی میری مدد کرو تب ہی ایک گارڈ اندر آتا ہے جسے مینہ نے آرام سے مار دیا تھا سچی کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ مینہ اتنی بے رحم ہوگی اگر اس کی سچائی ڈاکٹر ویل کو پتا ہوتی تو شاید وہ اسے دیکھتے ہی پکڑ دیتا جی ہاں مینہ بھی ایک پاگل کلر تھی اور وہ مینی کی بیٹی تھی دونوں باپ بیٹی مل کر بہت خوش تھے کچھ دیر بعد مینہ یعنی ڈال کہتی ہے میں نے اب سبھی کے لیے ہیلوین کی تیاری کر رکھی ہے اندر جیک اپنے آدمی سے کہتا ہے میں نے اس ڈھراونے شو پر بہت پیسہ لگایا ہے تاکہ ہر چیز اصلی دکھے مجھے پورا یقین ہے کہ لوگ یہاں آ کر ضرور ڈریں گے چلو باقی چیزیں دیکھتے ہیں کچھ ہی دیر میں لوگوں کا آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد دونوں باہر آ جاتے ہیں دوسری طرف سیم اپنی جگہ پر آتا ہے جہاں ایک پتلا تیار پڑا تھا جیف بھی اپنی جگہ پر آتا ہے لیکن وہ اسے دیکھ کر بلکل خوش نہیں تھا ہیریس کو اپنی جگہ تو پسند تھی لیکن اسے یہاں رکھے اور جار بلکل اچھے نہیں لگتے کچھ دیر بعد سیم یہیں سے اپنے وکٹم کا انتظام کر لیتا ہے ہیریس نے بھی سیم کی طرح یہیں کام کرنے والے کو پکڑ دیا تھا جبکہ تاکتبر روکو نے ابھی ابھی ایک کلاکار جوکر کو پکڑا تھا اسی وقت جیک اپنے آفیس میں آ کر کہتا ہے کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو اس کی بات سن کر میں نہیں کہتا ہے میں تمہاری دوست کا باپ ہوں جس کے کہنے پر تم نے یہ شو بنایا ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم یہاں خوب کھیلیں یہ سن کر جیک پوری طرح سے ڈر گیا تھا اور تب ہی اس کے پیچھے روکو آ جاتا ہے جس نے اسے ایک ہی وار میں مار دیا تھا کچھ ہی دیر بعد لوگوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے جیف ٹکٹ کاؤنٹر پر تھا کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس شو پر آج کچھ سرفرے سیریل کلر گھوم رہے ہیں جنہیں لوگوں کو مارنے کی عادت تھی اور وہ بھی پاگلپن کی حد تک شہر کے کسی حصے میں کچھ دوست ہیلوین منانے کے لیے تیار تھے اور ان کی گاڑی میمو چلانے والا تھا کچھ ہی دیر بعد سبھی دوست درابنے شو میں جانے کے لیے لائن میں لگ جاتے ہیں لیکن میمو کہتا ہے مجھے یہ سب چیزیں پسند نہیں اس کے بعد سبھی دوست میمو کے بنا ہی شو میں آ جاتے ہیں اسی وقت پولیس سٹیشن میں آفیسر میکس کو فون آتا ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے شو میں میرے دوستوں کو مار ڈالا لیکن میکس کو لگا کہ ہیلوین کے کارن کوئی اسے ڈھرانا چاہتا ہے ادھر میمو کے ساتھ ہی دیرے دیرے آگے بڑھ رہے تھے سب سے آگے پیٹر اور نینہ تھے تب ہی ان کے سامنے سیم آتا ہے جسے دیکھ سبھی ڈر جاتے ہیں سیم کے کام کو دیکھ کر ٹونی بہت خوش ہو ہوتا ہے ویسے ہیریس کا کام بھی کافی ڈرابنا اور اصلی لگ رہا تھا اب سبھی ہیریس کا ڈسپلی دیکھ رہے تھے اور سب سے آگے بینی تھی پیٹر اور نینہ بھی کٹی لاشیں دیکھ کر حیران تھے آخر میں بین اور پاپ تھے جو یہ سب دیکھ کر کافی ڈر چکے تھے اب سبھی کے سامنے ایک کھڑکی تھی اور تبھی ڈال وہاں آ کر ان کے سامنے ہی ایک لڑکی کا گلہ کاٹ دیتی ہے پاپ کہتا ہے یہ تو بالکل اصلی ہے واہ کیا شاندار کام کیا ہے شو کے کلاکاروں نے اس کے بعد سبھی دوست آگے بڑھتے ہیں اور گھر کے باہر آ جاتے ہیں جس میں شو چل رہا تھا اسی بیچ روکو باہر جانے والا دروازہ بند کر دیتا ہے تاکہ کوئی بھی باہر نہ نکل سکے دوسری طرف بینی بواش روم میں تھی اور تبھی ڈال کو پاس دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے وہ جیسے ہی وہاں سے جانے لگتی ہے تبھی ڈال اس کے چہرے پر وار کرتی ہے بینی کا چہرہ کٹ چکا تھا اور تبھی ڈال اسے اٹھا کر دیوار پر مارتی ہے جس کے بعد بینی مر گئی تھی کچھ دیر بعد بینی کو اس کے دوست ڈونڈ رہے تھے اور شو میں اس کی لاش دیکھ کر وہ ڈر جاتے ہیں اب سبھی سمجھ گئے تھے کس شو میں کلاکار نہیں بلکہ یہ تو اصلی وکٹم تھے تبھی ڈال وہاں آ جاتی ہے جسے دیکھ تینوں دوست ڈر کر بھاگتے ہیں سبھی جہاں سے نکلنا چاہتے تھے لیکن باہر جانے والا راستہ بند تھا تبھی بین اور پاپ کے پیچھے روکو آ جاتا ہے جنہیں شو کی سچائی پتا نہیں تھی بین اسے شو کا کلاکار سمجھ کر اس کی طرف بڑھتا ہے اور تبھی روکو اسے اٹھا کر زمین پر زور سے پٹک دیتا ہے بین کی موت دیکھ کر سبھی ڈر کر وہاں سے بھاگتے ہیں ادھر پولیس سٹیشن میں آفیسر ڈیب آ کر پوچھتی ہے میکس تم نے فون ایسے کیوں رکھا ہے میکس بتاتا ہے کہ کچھ لوگ میرے ساتھ بار بار مزاک کر رہے تھے پھر وہ اسے پوری بات بتاتا ہے جسے سن کر ڈیب ایک بار شو میں جا کر دیکھنے کا فیصلہ کرتی ہے دوسری طرف بھاگتا بھاگتا پاپ گر جاتا ہے جس کے پیچھے روکو لگا ہوا تھا پاپ نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی موت اتنی دردناک ہوگی باقی دوست پاپ کا حال دیکھ کر ڈر جاتے ہیں وہ پھر سے جہاں سے نکلنے کی ہر کوشش کرتے ہیں کیونکہ ٹونی کے فون میں نیٹورک نہیں آ رہا تھا جس سے پولیس کو بلایا جا سکے اب ٹونی روکو کا مقابلہ کرنے لگتا ہے اور اسے اکیلا دیکھ نینہ بھی اس کا ساتھ دیتی ہے لیکن روکو تو طاقت کا پہاڑ تھا اور وہ جلد ہی ٹونی کو مار دیتا ہے ٹونی کی موت کے بعد پیٹر باہر باگتا ہے جہاں اس کے سامنے میکس اور ڈیب تھے پوری بات جاننے کے بعد ڈیب جلدی جلدی اندر جا کر لوگوں کو بچانا چاہتی تھی اسے پتا تھا کہ جب تک پولیس کی ٹیم آئے گی تب تک کلرس سبھی کو مار دیں گے اسی لیے وہ پیٹر کو گن دے کر اس کی مدد لیتی ہے اور تبھی میمو بھی بہاں آ جاتا ہے جو اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا اندر سیم اپنا کام کر رہا تھا جس کے پیچھے روکو سے چھپتی چھپتی نینہ پہنچ گئی تھی وہ سیم کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سیم اسے پکڑ لیتا ہے تبھی وکٹم موقع دے کر سیم پر وار کرتا ہے لیکن اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا سیم اب اسے مارنے ہی والا تھا کہ تبھی نینہ اٹھ کر اس پر وار کرتی ہے جس کے بعد وہ مر گیا تھا ادھر باہر میں نہیں کہتا ہے میرے پیارے دوستو چلو اس شو کو خاص بنانے والے میرے ساتھیوں کا سواگت کریں انہوں نے کوئی ایکٹنگ نہیں کی بلکہ پورا کام اصل میں کیا ہمیں لوگوں کو بے وکوف بنانا نہیں آتا ہمیں تو لوگوں کو ڈرانا آتا ہے اب ہم تم لوگوں کو ڈرائیں گے ماریں گے اس کے بعد سبھی کلرز لوگوں کو مارنے لگ جاتے ہیں جس کے کارن لوگوں میں کھلبلی مچ گئی تھی دوسری طرف میکس اور ساتھی باہر نکلنے کا راستہ تلاش رہے تھے اور تبھی ان کے سامنے حیرس آ جاتا ہے میکس بینہ موقع دیئے اسے مار ڈالتا ہے اب ڈیب مینی کو ڈونڈ کر اسے مار دیتی ہے اور تبھی ڈال اپنے پتا کی موت دے کر ڈیب کو مارنے کا فیصلہ کرتی ہے تبھی نینہ وہاں آ کر اسے روکتی ہے جس کے بعد ڈال گسے میں آ کر اس کے چہرے پر وار کرتی ہے اب ڈیب ڈال کو پکڑ کر اس کے پیٹ پر چاکو مارتی ہے لیکن ڈال نے بھی اس کو جخمی کر دیا تھا جس کے بعد دونوں بے ہوش ہو جاتی ہیں اسی دوران پیٹر اور میمو دونوں مل کر جیف کو مار ڈالتے ہیں باہر میکس کے سامنے روکو کھڑا تھا وہ اسے مار نہیں والا تھا کہ تبھی میکس کی گولی کھا کر وہ نیچے گر جاتا ہے کچھ دیر بعد دن نکلتے ہی پولیس گھر کے باہر پہنچ گئی تھی اب اندر سے میکس، نینہ، میمو اور پیٹر نکلتے ہیں پیٹر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچ گیا اور تبھی روکو اسے پکڑ کر مار ڈالتا ہے جس کے بعد پولیس والے اس پر گولیاں چلا کر اسے مار دیتے ہیں اب بچے ہوئے لوگوں کی سہائتہ کی جا رہی تھی لیکن نینہ کی نظر ڈال کے چاکو پر پڑتی ہے کہانی کے آخر میں ڈال نینہ کو مار کر جہاں سے چلی جاتی ہے اس نے ڈیب کو پہلے ہی مار ڈالا تھا آخر میں دوستو سرکشہ کا پہلا اور آخری نیم کسی پر یقین نہ کریں اگر ڈاکٹر ویل پترکار مینا پر یقین نہ کرتا تو آج اتنے بے قصور لوگ نہ مرتے انت میں ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار جائہند